ہیلو دوستو سواگتہ آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اے آئی ٹی سی گروہ جیمی تو دوستو آج اس ویڈیو آپ کو بتانے والے ہیں انیس اپریل دوہجار انیس کو جتنی بھی دن بھر کی گھٹنائیں گھٹی ہیں ان دن بھر کی گھٹناؤں میں جتنے بھی کوسن دوستو بنی ہیں ان سب ہی کوسنوں کو دوستو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں لیا ہے اور انیس اپنے ہیل کے جتنے بھی کوسن ہیں ان سب کوسنوں کی دوستو پی ڈی اپ آپ کو مل جائے گی جو جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو کے انت میں ڈیسکرپسن میں نے لنک دیا ہے وہاں سے آپ جو ہے اس کا پی ڈی اپ ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں دوستو اور وہی پر آپ کو ٹیلگرام کا بھی لنک مل جائے گا ٹیلگرام سے بھی آپ ہمارے جوئن ہو سکتے ہیں اور دوستو ہماری ویڈیو میس نہ ہو اس لئے ایک لوگو آ رہا ہوا یہاں پر سبسکرائب کا لوگو آ رہا ہے اس سبسکرائب والے لوگو کو آپ دبا دیجئے اور اسی کا دوانے کے بعد آپ کو جو ہے ایک بیل آئیکن دکھائے دے گا گھنٹی کے اکار کا اس گھنٹی کے اکار کے بیل آئیکن کو بھی دبا دے جیسے ہماری ڈیلی ویڈیو جتنی بھی اپلوڈ ہوتی ہیں اور ادھر جو ویڈیو ہیں وہ ساری ہی ویڈیو آپ کو جل سے جل مل سکے اور ریگولر ہماری پیڈیا آپ کو مل سکے جتنی بھی ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو دوستو پورا دیکھیں دیکھیں پہلا جو کوسن ہے وہ ہے کہ سہر کو دیس میں سب سے ادھک آئے بھوکتان کرنے والے سہر کے روپ میں گھوست کیا گیا ہے یعنی بھارت کا کونسا سہر ہے جو سب سے ادھک آئے بھوکتان کرتا ہے تو کیا آ جائے گا بینگلورو آنسر اس کا آ جائے گا اور دیکھیں دوستو جیسا آپ سبھی کو پتا ہے کہ بینگلورو بھارت کا ایک ایسا سہر ہے جو کی اپنے کرمچاریوں کو سب سے ادھک آئے پردان کرتا ہے اور آئے پردان کرنے کے کارانے ہی دیس کا سب سے ادھک بھوکتان کرنے والے سہر کے روپ میں بھی سے چنا گیا ہے کوسن نمبر دو خوج کرتا ہوں نے حال ہی میں کیپلر سیتالیس پرنالی کا ایک گرہ کھوجا ہے اس گرہ کا ناک کیا ہے یعنی کونسا گرہ ہے اور اسے بتایا کونسا گیا تو کیا جائے گا تیسرا گرہ ہے تیسرا گرہ ہے جو کی کیپلر سیتالیس پرنالی کا یہ مانا گیا ہے کوسن نمبر تین نملکت میں سے کس دیس کے بیگیانی کو نے حال ہی میں کرترم تھریڈی ہردیے بنانے میں سفلتا پرابط کیا ہے کس نے کرترم تھریڈی ہردیے بنانے میں سفلتا پرابط کیا ہے تو کونسے دیس کے بیگیانی کے اجرائیل کے وہ بیگیانی کے اجرائیل کے اور دھیان لگنا ہے جورج جو برناڈے تھے وہ پہلے ایسے وگتی جنہوں نے کی کرتری میر دیے بنایا تھا چلیے بات کریں اجرائیل کی رازدانی کی تو دیکھیں اجرائیل کی جو رازدانی ہے وہ دیہان لگنا ہے کیا ہے یرو اسلم یہاں کی رازدانی ہے کیا ہے یرو اسلم یہاں کی رازدانی ہے اور یہاں کے جو پردہان منطری ہیں وہ کون ہے بینجیمن نیتنیہوں کون ہے بینجیمن نیتنیہوں یہاں کے برطمان جو ہے پیم ہے اور بات کریں پریسیڈنٹ کی تو یہاں کے جو برطمان میں راشتہ پتی ہیں وہ ہیں سیمین پیرینج کون ہے سیمین پیرینج یہاں کے برطمان میں راشتہ پتی ہیں ٹھیک ہے رازدانی یروسلیم ہے اور پردان منطری بھی دیان لگنا ہے کیونکہ کئی بار ایک جام میں بوجہ جا چکا ہے کوسن نمبر نیچٹ پریسید کمپنی سونی دوارہ جاپان میں حال ہی میں کس نام کی ایک ٹیکسی سیبا پرارام کی ہے یعنی جو سونی ہے ایک جاپان میں ایک نئی ٹیکسی بنائی ہے اور جو ٹیکسی ہے وہ کس نام سے پرارام کی گئی ہے تو دیان لگنا ہے ایس رائیڈ کے نام سے کس ہے ایس رائیڈ کے نام سے اس نے جو ہے یہ پرارام کی ہے اور دیکھیں ایس رائیڈ الگ الگ نام اسے یہ پکارا جائے گا تو جاپان میں یہ ایس رائیڈ نے کمپنی پرارام کی ہے اور دیکھیں ایس رائیڈ جانا جائے گا وہ سیمپل اسمارڈ اور اسپیڈ کے نام سے جانا جائے یہاں پر دیان نگمہ بات کریں یہاں کے رازدانی کی تو رازدانی کیا ہے ٹوکیو یہاں کی رازدانی ہے کیا ہے ٹوکیو یہاں کی رازدانی ہے اور مدرہ کی بات کریں تو مدرہ جو ہے یہاں کی وہ کیا ہے یہاں کی مدرہ ہے کیا ہے یہاں کی مدرہ ہے اور پردہان منطری کی بات کریں تو پردہان منطری سنجو آبے ہیں تو جاپان کے پردہان منطری کون ہے سنجو آبے یہاں کے پردہان منطری ہیں چلی اپنی نیکشٹ کوسن کو دیکھتے ہیں تو کوسن نمبر پانچ ہے بھارتی م رہے ہیں ان کا کیا نام ہے جن کی آگوائی میں ٹیم دوارہ کیوو سیڈ دھیان لگنا ہے کیا کیوو سیڈ کو ناسا دوارہ انتریکش میں بھیجا گیا ہے تو کیوو سیڈ جو ہے ناسا کو کس نے بھیجا تو انسر کیا ہے کیساب راغبن کیا ہے کیساب راغبن نے یہ بھیجا ہے اور دیکھیں بات کریں کیساب راغبن کی تو کیساب راغبن جن کی عمر کتنی ہے اکیس سال کی اکیس سال کی کیساب راغبن کی عمریں ہیں اور یہ انڈر گریجویٹ ہیں ابھی اور انہوں نے جو ہے ایر اسپیس ایسو ایسن کے انزندان کرتاؤں کے ساتھ جو دیز بھر کی یعنی کی جو بیسو کے سولہ دیز تھے ان سولہ دیزوں کے ٹیموں میں اپنا حصہ لیا اور ان میں جو ہے ایک نیا ابھیان جو رہا جس کا نام تھا کیوو سیٹ یعنی ایک نیا پریکچے پانک کیا کیوو سیٹ کے نام سے اور یہ جو ہے دوہجار بیس دوہجار اکیس اور دوہجار بائیس میں انترکش میں بھیجا جائے گا کب دوہجار بیس اکیس نملکٹ میں سکیس تیتی کو جو ہے انترکش میں بھیجا نہیں جائے گا تو دھیان لگنا ہے دوہجار بیس دوہجار اکیس اور دوہجار بائیس میں بھیجا جانا ہے اور بات کریں ناسا کی تو دیکھیں ناسا ایک امریکہ کی اسپیس کمپنی ہے جس کی ستھاپنا سن انیس سو اٹھامن میں کی گئی تھی کب انیس سو اٹھامن میں چلیے نیکسٹ کوسن دیکھتے ہیں کوسن نمبر چھے ہے کہ گوگل نے حالی میں افریقہ کے کس دیس میں پہلی بار آرٹوفیشل انٹیلیجنٹ کینڈرکی سو بھارم کیا ہے تو یعنی افریقہ کا کون سا دیس ہے تو کیا جائے گا گھانا اس کا صحیح آنسر آ جائے گا گھانا نے جو ہے گوگل کی ایک پریوجنا ہے جس کی گھوشنا کرنے کے ایک برس بعد یعنی گھانا کی رازدہنی کی بات کریں تو رازدہنی کیا انکارہ نے انکارہ ایک ایسا افریقہ کا پہلا دیس بن گیا ہے جس نے اے آئی یعنی کرتریم بدھیمتہ یہ کمپیوٹر کا ایک سب سے مہتپور انگ مانا جاتا ہے دیانک نہ ہے ایک کرتریم بدھیمتہ کندر کھولا ہے اور انوسندان پریوکسالہ بھی یہاں پر سمربیت کی ہے ٹھیک ہے بات کریں گھانا کی تو دیکھیں پچھم افریقہ میں اشتیت ہے کہاں ہیں گھانا یہ پچھم افریقہ میں اشتیت ہے اور اس کی سیمائی کی بات کریں تو پچھم میں کوڑ دا آئی بور کے ساتھ جڑتی ہیں کسے کوڑ دا آئی بور جسے آئی بور دا کوشٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اتر میں برکن فانسو کے ساتھ جڑتی ہے اور پور میں بات کریں تو ٹوگو کے ساتھ جڑتی ہے اور دچھر میں گنیت کی کھاڑی سے یہ جڑتا ہے اور دیکھیں گھانا کا جو عارت ہے وہ دھیان لکھنا ہے لڑاکو راجہ ہے کیا ہے لڑاکو راجہ اور یہاں کے جو برطمان پریسیڈنٹ ہیں وہ ہیں جون آتا ملز کو نے جون آتا ملز یہاں کے برطمان میں راجٹ پہ دی ہیں چلیے نیکسٹ کوسن دیکھتے ہیں کوسن نمبر ساتھ ہے کس بھارتی محلہ ایک دیوستے کرکٹ ٹیم کی کپتان کو اسٹریٹ چائلڈ کرکٹ برلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کے گوڑویل ایمیشٹر کے روپ میں نامد کیا گیا یعنی بھارتے کون محلہ ہے جو کی ایک دیوستے کی کپتان ہے اور انہیں اسٹریٹ چائلڈ کرکٹ برلڈ کپ کے لیے گوڑویل برانڈ ایمیشٹر کے روپ میں چنا گیا ہے تو کون سے آنسر راجے کا مطالی راج کو یہ چنا گیا ہے دیکھیں یہاں پر دیگر جو کرکٹر ہیں انہیں اسٹریٹ چائلڈ کرکٹ برلڈ کے لیے چنا گیا ہے اور دیکھیں بھارت کی یہ ونڈے محلہ کرکٹ کپتان ہے اور یہ سورپ گنگولی کے ساتھ جو ہے پرانچی جی راجستان رواز میں جو ہے اپنا سہیوگ دے رہی ہیں بات کریں اس میں جو ہے جو برلڈ کپ ہونے والا ہے اس میں کتنی ڈسٹریٹ لیں گی تو آٹھ ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی کوسن نمبر آٹھ دچھن سوڈان کے سہیوگ تراش نمیسن یعنی کی بات کریں دچھن جو سوڈان ہے اس کا سہیوگ تراش نمیسن کیا یو این ایم آئی ایس ایس میں سیوہ دے رہے کل کتنے بھارتی سانتی رکچکوں کو ان کے بلیدان ایم سمرپن کے لیے سمرپن کے لیے پدک دے کر سمانیت کیا گیا یعنی دچھن سوڈان میں بھارت کے کتنے ایسے سینک ہیں جنہیں کی سانتی رکچک سمان سے پردان کیا گیا ہے تو کیا آجے گا ایک سو پچاس کو یہ پردان کیا گیا ہے اور دیکھیں یہاں پر جو ہے سترے اپریل کو دچھن سوڈان کے سیوگ تراش نمیسن میں سیوائے دے رہے کل ایک سو پچاس بھارتیوں کو اس سے نوازہ گیا اور جو ہے انہیں ٹویٹر پر پریڈ کے ساتھ جو ہے فوٹو کو میں تصویر کی روپ میں سمانیت کیا گیا ہے بات کریں رازدانی کی تو دیہن رکھنا ہے دچھن سوڈان کی جو رازدانی وہ کیا ہے جوبا یہاں کی رازدانی ہے کوسر نمبر نو بیس بک کے سب سے بڑے آرٹوفیشل انٹیلیجنٹ سیکھر سمیلن کا آئیجن نیم لنکی کس دیس میں کیا گیا ہے یعنی کی بیس بک کا جو سب سے بڑا اے آئی سمیلن ہے بکی دیس میں کیا جائے گا تو بھارت میں کیا جائے گا یہ سیوکت عرب آمیرات میں کیا جائے گا کہیں سیوکت اراب آمیرات میں اور اس میں تیس اپریل سے ایک ماہی دوہجار انیس کے دوران اس میں جو بڑے بڑے آرٹوفیشل انٹیلیجنس ہیں ان صبی کا آئیجن کیا جائے گا بات کریں یہاں کہ مدرہ کی تو مدرہ دھیان رکھنا ہے دیرہم یوائی کی مدرہ ہے اور یہاں کے جو پردہان منتری ہیں وہ سیخ محمد بن راسد ہیں کونے سیخ محمد بن راسد المکتوم یہاں کے برطمان میں پردہان منتری ہیں کوسٹر نمبر دس کس دگج گائی کا نے فروری میں پلواما آتنکی حملے میں سہید ہوئے سیار پیپ کے جوانوں میں پریوجنا کو ایک کرول اوپے دینے کی گھوشنا کیا یعنی کونسی دگج گائی کا ہے جس نے جو پلواما سہید حملہ ہوا تھا اس میں ایک کرول اوپے دینے کی گھوشنا کیا ان کے پریواروں کو تو یہ لطا منگیس کر رہے لطا منگیس کر نے یہ گھوشنا کی ہے تو لطا منگیس کر نے جو ہے پی ایم یعنی کی پلواما آتنکی حملے میں سہید ہوئے جوانوں کو ایک کرول اوپے دینے کی گھوشنا کی ہے کوسٹر نمبر ہمارا گیارہ ہے سپریم کورٹ دوارہ کس ہائی کورٹ کے عادیز پر روک لگانے سے انکار کرنے کے بعد بھارت میں گوگل پلی سٹور ایپل پلی سٹور چائنیج بیڈیو شیرنگ ایپ ایپ ٹک ٹوک ہٹا دیا گیا ہے یعنی یہ جو تھی یہ سارے ہٹا دیے گئے تو یہ آنسر آجے گا مدراز ہائی کورٹ اور ہمارا انتیم کوس ہے نا دوستو کہ دنیا کی ایک ہزار بامان ہیریٹیز سائٹس میں بھارت کی کل کتنی ہیریٹیز سائٹس سامیل ہیں تو دنیا کی ایک سو گزار بامان میں بھارت کی چھتیس ہیریٹائز سیٹی سامیل ہے جیسے کہ سب ہی کو پتا ہے دوستو کہ ہیریٹائز جو دیباس سے وہ کم منیتہ اٹھارہ اپریل کو ہیریٹائز منایا جاتا ہے اور اسی میں جو ہے بیسوک کے جتنے بھی ایک ہزار بامان میں سے بھارت میں جو بتائے گئے ہیں وہ کتنے بتائے گئے ہیں چھتیس میں بتائے گئے ہیں تو اس طرح سے دوستو آج کا جو سیسن ہے وہ ہمارا یہیں پر سماپت ہوتا ہے اگر دوستو بیڈیو ہماری پسند آئی ہے تو بیڈیو کو لائک جرور کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لے میں اس کی پیڈی اپ آپ کو ڈیسکرائب سے میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پھر ملیں گے کل تینک ویڈیو دیکھنے کے لیے